موسیقی السلام علیکم اور جلے ناظرین میں سجاد کرگیلی ایک دفعہ فیس ٹو فیس ٹاپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے درمیان خطے لداغ کے ممتاز سکولر بھی کر سکتے ہیں اور ایک سماجی کارکن ہیں جو نہ صرف خطے لداغ میں بلکہ قومی سطح پر اور بین الاقومی سطح پر شہرت یارتہ انسان ہیں اور ساتھی بہت ہی فکر انگیز گفتگو کرتے ہیں اور بہت سارے منصوبے ان کے پاس ہیں بہت سارے لاحی عمل ان کے پاس ہیں لداغ کو لے کر لداغ کے مستقبل کو لے کر اور ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم تعریف کرائیں گے ہمارے آج کے مہمان شریع سنم مانچک صاحب سے جلے سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ہماری اس گزارش پر آپ نے جو ہے وہ اس دعوت کو قبول گیا سب سے پہلے جناب ہمارے ناظرین کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا مختصرا تعریف بتائیں کہ آپ کی تعلیم کہاں ہوئی اور آپ اس کے بعد جو ہے سرین اگر بھی کہتے ہیں اور پھر اجانک سے یہ من میں کیوں خیال آیا ہے کہ آپ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سماج کی خدمت کے لئے وقف کریں کیونکہ آج کے لئے ہوتا ہے کہ لوگ سماج سے زیادہ ترجیبنی ذاتیات کو دیتے ہیں کہ اسے موقع پر آپ نے کیسے سمجھا کہ آپ پھر لداغ جا کر لہمیں خاص کر آپ نے جو ہے یہ سکمور کا قیام عمل میں لائے شکریہ کرگل کے سوئی عوام کو اور کرگل ٹوڈے چینل کو سوام عداب رہا آپ نے جو سوال کیا میری تعلیمی شروعات اپنے گھر میں ہی ہوئی میں کوئی آٹھ سال کے عمر تک کسی سکول نہیں گیا میں اپنے ماں کے پاس ان سے جو تھوڑا بہت اپنی زبان اور اس کو لکھنا سکھا جو کہ میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں آپ نے آپ کو کیونکہ بہت بار سکولوں میں بچوں کے خوصلے ٹوڈ جاتے ہیں اس سے ان کے زندگی پر اثر رہتا ہے جو چھوٹے میں ان کے اثر تو اس طرح سے دیکھیں تو آٹھ سال تک میں بہت کھیلتا کھوٹتا اور بڑھتا رہا اور اس کے بعد لے میں نوبرا میں ایک سرکاری چھوٹے سکول میں دو چار سال گیا اور اس کے بعد پھر دلی سرینگر میں سرکاری سکولوں میں پڑا آخر میں میں نے انجنیئرنگ کی ان آئی ٹی سرینگر سے اور بعد میں کچھ سپیشلائزیشن وغیرہ بھی کیا فرانس میں مگر اس میں نہیں جاؤں گا جس طرح ہم اپتگو کر رہے تھے وہ انٹی کے گھروں پر ہم قریب ایک پکچرائزیشن کرا کے اچھی سی ایک ڈویکیومنٹری آپ کے ساتھ ایک انٹیریو کریں گے آخری جو میری تعلیم کا حصہ تھا وہ فرانس میں ایک پوسٹ ماسٹر سپیشلائزیشن تھا مٹی کے گھروں کے بارے میں جیسا آپ نے کہا اس کو ہم کسی اور بار لیں گے مگر جو آپ نے پوچھا تھا کیسے ساماج کی طرف میری رجان بڑی تو جب میں انجنیئرنگ کر رہا تھا چار سال کا انجنیئرنگ کورس ہوتا ہے اس دوران بیچ میں میرے اپنے والد سے کچھ اختلاف آت ہوئے پوچھاتے تھے فلان برانچ میں انجنیئر بنو میں چاہتا تھا میکینیکل میں ہی بننا کیونکہ وہی میرا سفنہ تھا تو بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے کہا تم جو کرنا چاہتے ہو کرو مگر میں تمہارا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا تو اس بات پہ میں نے شکریہ آدھا کیا اور چل پڑا اور اب اپنا خرچہ خود اٹھانا تھا تو اس لیے میرے پاس اور ہنر تو کچھ زیادہ تھا نہیں خود اپنی پڑائی اچھی طرح سے کی تھی لہٰذا سوچا کہ میں بچوں کو پڑھاؤں گا دسمی کے جو بچے لے میں ٹیوشن والوں کے جو لوٹتے ہیں ان کے باہر خطاریں لگا کے ہوتے تھے وہ میں دیکھا کرتا تھا تو میں نے سوچا میں ایک ایسا سستہ اور امدہ کوچنگ کا انتظام کروں گا جس سے بچوں کا بھی سب کا فائدہ ہو اور میری اپنے پڑائی کا خرچہ بھی نکلے دو مہنے میں یقین مانیے کچھ اس طرح سے میں نے اس کو انجام دیا کہ دو مہنے میں میرے چار سال کے انجینئرین کا خرچہ نکل گیا اور بچوں کو کم سے کم ایک پانچوہ حصہ چارج کیا جو ٹیوشن میں ہوتا تھا اس کا ایک پانچوہ حصہ اور اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا اس دو مہنے کے بعد اس نے مجھے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ایک بات تو یہ ہوئی کی یہ جو پیسے کے بارے میں گریز ہوتا ہے لوگوں کا وہ ختم ہو گیا مجھے لگا کہ پیسہ کیا ہے دو مہنے میں جب چاہو کما سکتے ہو تو وہ ختم ہو گیا دوسری بات میرا سارا نظریہ بدل گیا مجھے یہ دکھا کہ لڑا کے بچے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں جو سائنس جو میزمیٹکس آپ ان کو سمجھاؤ وہ پھٹ سمجھتے ہیں مگر انتہان مانے پہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں پھر میں نے یہ سمجھا کہ کمی خامی جو ہے وہ بچوں میں نہیں ہے وہ ہمارے نظام ہیں تعلیمی نظام ہیں بہت سارے خامیہ میں نے دیکھی کہ کس طرح سے بچوں کے لیے یہ ناممکن ہو وہ بھی لڑاک کے بچے جو لڑاکی یا پورکی زبان بولتے ہیں ان کو پہلی جماعت میں سارا کچھ اردو میں سیکھنا پڑتا ہے اور سات آٹھ سال کے بعد اردو بھی کسی کام کا نہیں سب پھر دوبارہ سے انگریزی میں سکھاؤ ایسے میں تو جو پانچ فیصد بچے پاس ہوتے تھے میں تو کیا کہا ہوں وہ کمال گائے گی یہ پانچ فیصد کیسے پاس ہو گئے کسی اور ملک میں ایسا کریں گے تو سو کے سو فیصد تھیل ہو جائے تب سے میں نے یہ سوچا کہ یہ انجنیئرنگ چھوڑی ہے انجنیئر بننے والے ہزاروں ہیں ایک کے سر پہ دوسرا چڑھ کے لینے کے لیے تیار ہے تو ضرورت اس کی نہیں ہے ضرورت اس نظام تعلیم کو صدارنے کی بدلنے کی ہے اور اس کے بعد سے میں نے انجنیئرنگ کو بہت دل میں جو جگہ ہے وہ انجنیئرنگ کا ہے مگر جو پکار تھی آواز تھی وہ تعلیم میں نظام کی طرف سے یعنی بلنگوں کی انجنیئرنگ سے آپ نے سماج کی انجنیئرنگ کو ترجی دی آپ کیا سکتا ہے اس بیچ میں آپ نے سکمال کا قیام عمل ملایا پھر آپ نے بہت سارے ایکٹیوٹیز کی تو یہ سکمال کس طرح آپ نے تردیب دیا اس سکمال کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے اس کے مین پرسپیکٹیوز شروعات میں جب میں اپنی انجنیئرنگ تعلیم ختم کر کے آیا تو دورانے تعلیم بھی ہم بہت سے لڑاکی لوگ ہم عمر کے بہت چرچہ کرتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لڑاکی بچوں کو کیا ہم اتنے ناقابل ہیں کہ ہم بچانہ میں فیصد فیل ہوتے ہیں کیا کمی ہے کیا کمزوری ہے کیسے ہٹایا جائے اس کو تو اسی سلسلے میں ہم نے جب اپنی تعلیم ختم کی تو ہم نے کہا کہ اس کو بدلنا چاہیے یہ تو قابل قبول نہیں ہے کی بچانہ میں فیصد اس وقت کرگل میں بھی یاد ہوگا سب کو کی پانچ فیصد پاس ہوتے تھے پچانہ میں فیصد ہر سال فیل ہو جاتے تھے دسویں میں تو شروعات میں ہم نے ہماری جو منصوبے تھے وہ زیادہ پیچی دے نہیں تھے ہمارا مقصد تھا کہ یہ جو فیل ہوتے ہیں ان کو پاس کرائیں ان کو ہم سردیوں میں سپیچل کوچنگ دیں پڑھائیں خود کو جو خود جو کر سکتے ہیں وہ کریں مگر ایسا کرتے ایک ڈیڑھ سال میں ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر ہم ان ٹوٹے فوٹے چیزوں کو یا بچوں کو مرمت کرتے رہیں تو پچاس سال بعد بھی وہاں سے مرمت ہی کرتے رہیں گے ہم مرمت ہی کرتے رہیں گے نظام وہیں کا وہیں تب ہم نے سوچا کہ نہیں ہمیں اس جگہ پہنچ لائیں جو ایسے پروڈٹس کو پیدا کرتی ہے تو اس کے جڑوں تک پہنچنی چاہیے وہاں صدار لائیں کہ بچے ٹوٹے ہی نہیں اور نہ ہماری مرمت کی ضرورت ہو تو اس وجہ سے فیلم نے تشکیل دی ایک منصوبے کی کہ تاریم نظام میں صدار بدلاؤ لانے کی اور اس طرف سے شروع ہوا سیکمول کے باقی کارنامیں یا کام اور آپریشن نیو ہوپ تحریکن نئی امید کے نام سے سرکار کے ساتھ ایک تین طرفہ مہائدہ ہوا جس میں انجیوز سیکمول اور اس کے علاوہ اور بھی اسی طرح گاؤں کے لوگ جو آوام ہیں ان کا تو ہے سکول ان کا تو ہے یہ نظام وہ بھی شامل ہو اور پھر سرکار بھی شامل ہو تو یہ تین مل کے اپنے بنیادی تعلیم نظام کو بہتر کریں آپ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی میں آپ کا ایک انٹیریر سنو رہا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اتنا پیسہ دیش کا خرچ ہوتا ہے وہ رکشا کے نام پر خرچ ہوتا ہے جبکہ یہ ہونا تو یہ چاہے کہ یہ شکشا کے نام پر خرچ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لڈاک کا جو تعلیمی نظام ہے خط لڈاک کا گرگل ہے نونوں کا تو اس میں ہمارے بچوں کا انٹیلیجنس کی آپ نے تعریب کی یہ کافی وشار ہوتے ہیں انہا رہتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس میں کہاں کمی رہ جاتی ہے آپ نے کیونکہ اس بارے میں کافی کام کیا ہے تو کہاں کمی رہ جاتی ہے جس کو آپ نے سمجھا کہ اس کو اٹریس کیا جائے پہلی بات تو وہ رکشا اور شکشا کی بات میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سیاچن ہے جس سیاچن پہ روزانہ روزانہ پانچ تھا اب سات کروڑ ہوگا خرچ ہوتا ہے رکشا کے نام پہ ادھر اس طرف سے پاکستان بھی ویسا ہی خرچ کرتا ہے مگر یہ دونوں ممالک رکشا کے نام پہ تو دن میں سات کروڑ خرچ کر رہے ہیں اور سکولوں میں آکے دیکھیں بچوں کے یہ کیا کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے نہ سکول میں ٹاٹ ہے نہ اساتیزاد کا اچھا انتظام ہے نہ ٹھنڈ میں لاداک کے جیسے ٹھنڈ میں گرمی کا انتظام ہے اور پھوکے جا رہے ہیں سارا سرمایہ ملک کا رکشا کے نام پہ رکشا کے نام پہ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے جو تعلیم کا پورا بجٹ ہے وہ سیاچن کے پانچ دن یا ایک مہینے کا بجٹ سے بھی کم ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کی کیوں نہ اس طرف لاداک کے لوگ اور اس طرف سکاردو گلگل کے لوگ یہ کہیں گی سیاچن کو ایک پیس زون بناو اس سے دونوں ممالک کا یہ جو خرچہ ہو رہا ہے بے فضول کا خرچہ وہ رک جائے گا جب اس طرف نہیں ہے تو اس طرف کیوں خرچے گی ابھی تو اس لئے کہہ رہا ہے نا کہ اس طرف خطرہ ہے اس طرف سے خطرہ ہے اس لئے سات کروڑ نہیں ہم نو ڈالیں گے ہم نے کہا وہاں سے وہ موہیم کریں گی آوام سرہت کے پار سے سات کے لوگ تو وہاں اگر پاکستانی فوج نہیں آپ آتی ہے یہاں لاداک کی طرف سے موہیم ہو اور ہندوستانی فوج نہیں آپ آتی ہے تو کس کے نام پہ آپ کیوں خرچہ کرو گے لہٰذا آپ کو خرچہ ختم ہو جائے گا اس کا ایک دسوہ حصہ آپ تعلیم میں خرچ کرو تو بھی اس تاکہ ملک کی تقدیر بدلنے میں راو ان ثابت ہو سکی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس بریک کے بعد پھر ملیں گے تو ناظرین کہیں جائے گا بہت اچھی ہے اور بہت آپ کو مفید گفتگ ہو رہی ہے جناب سونم اچھوک صاحب سے ملتے ہیں اس چھوٹا سا بریک کے بعد کیوٹ کوچنگ سینٹر مین بازار کارگل لاتاک اناؤنسز ونٹر کلاسز ادمیشن ان اس فورت ونٹر کوچنگ مین بازار کارگل فرس فید گربت اچھوٹу انسز ان如此 ٹوڈش sur اچھوٹ مäter اچھوٹ ara سبجک سپیشولسٹ عیدل باٹ فلی فوکس سون آس این کار مرسلیم فیکلیتی ممبر پیو ریار ڈیولیvere ڈیولی مستر سجاد احمد پی جی ستیسٹک بی ایت شوکد احمد 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 ایم سی بی ایت میتیمیتر اکبرالی بی ایت ہندی مس سید عشتو سکینہ بی اردو M.Ibrahim Shoki MA English M.A.K teve Suci him M.A.B.H History M.Phan M.A.P distinguished großem所 Rajas Amod Registration will start from 1st December 2013 onwards and classes will immediately start from 10 December 2013 Forms are available at Piner High School خیر مقدم ہے تو ناظرین اس وقت ہم بات کرنا ہے جناب سنم مہنچوک فیس بوک سے آپ سائیکل پہ ایک زبردست سفر کر کے آئے ہیں جناب اور میں فیس بوک پہ دیکھ رہا تھا آپ دعاوں کی اپیل کر رہے تھے انرڈی کی اپیل کر رہے تھے اور پھر آپ نے اپنے فیس بوک میں یہ اسٹیٹس بھی اپ ڈیٹ کیا تھا کہ آپ ایک رکل جیئے یونیورسٹی سے بھی ہو کے آئے ہیں انائیٹی سے بھی ہو کے آئے ہیں تو سری نگل سے اس سردی میں کرگل آنے کا مقصد کیا تھا اس بیج میں آپ کیا میسیج دینا چاہیے تھے اس کے لئے جی میں کوئی خاص پہلے سے منصوبہ بنا کے نہیں آیا ہاں میں سونا مرک سے کل کے دن سونا مرک سے کرگن تک آیا سائیکل پہ میرا میسیج یہ تھا کہ سائیکل چلانا جو کی ماہولیات کے لئے بہت ہی ضروری ہے جتنا ہم گاڑیاں کم کریں اور سائیکل جیسے صاف طریقوں کو اپنا ہے تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ لے میں شاید کرگل میں بھی جب میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ کیوں پانچ کلومیٹر کے لئے دو کلومیٹر کے لئے ایک دو ہزار کلو کا گاڑی پچاس کلو کے ایک آدمی کے لئے لے کے جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ہر پانچ سے چھے کلومیٹر میں آپ ماہول پر ایک بم گراتے ہیں وہ بم ہر پانچ کلومیٹر پر ایک کلو گرام کاربن ڈائوکسائیڈ سی او ٹو کا گرتا ہے آپ کی گاڑی سے اور وہ تباہ کر رہا ہے سارے جو آپ کے پریندوں کو آپ کے کیلوں کو مکھوڑوں کو جو بھی جانور جو خدا نے بنایا ہے ان کو آپ جس کا کی کوئی حق نہیں ہے تباہ کر رہے ہیں تو یہ نہ صرف گناہ ہے بلکہ اپنے لئے بھی کتنے ہی بھوروں کو آپ وقت آنے سے پہلے مار رہے ہیں تو میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہ آپ سائیکل چلائیں جو دس کلومیٹر کے دائرے میں ہیں اپنے آفیس سے سائیکل سے جائیے جو دو چار کلومیٹر کے ہیں پیدل جائیے مگر لوگ خاص کر لے میں کیا کہتے ہیں اوہ لڈاک بہت تھنڈا علاقہ ہے یہاں کون سائیکل چلائے گا لڈاک بہت اونچا علاقہ ہے یہاں کون چلائے گا تو میں اپنے جو لے میں کیمپس ہے ہمارا وہاں سے آفیس 18 کلومیٹر ہے اور بہت چڑھائی ہے سائیکل پہ ہی جاتا ہوں سنیے تو میں یہ میسیج دینا چاہتا تھا کل کے اس سفر سے کہ آپ کا آفیس 5 کلومیٹر میں اتنا اونچا اور اتنا تھنڈا ہو گیا ڈیسنبر میں زوجیلا سے آنا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی سچ کہتا ہوں میں نہ مجھے کل تھنڈ لگا نہ میں کچھ زیادہ تھکا تھوڑا بہت تھکا 120 کلومیٹر ہے اور زوجیلا کی انچاہیت کو چڑھنا ہے مگر میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا اگر کوئی آدمی نہ میں سپورٹسمن ہوں میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی خاص ہٹھٹا ہٹھٹا بھی نہیں ہوں جب کوئی عام آدمی سونہ مارک سے کارگیل تک ڈیسنبر کے تھنڈ میں چل سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو آپ دو کلومیٹر دس کلومیٹر اپنے گھر سے آفیس تک کیوں نہیں جلیں گی یہ سوال پوچھنے کا محصد یہ تھا جنا کیونکہ اب یہ حال ہی میں آپ کا یہ سٹیٹس ایک دیکھ رہا تھا ہے آپ نے دیکیومنٹیشن کیا ہے پورا لڈاک 2020 کو لے کر لڈاک ویجن کو لے کر جس میں آپ نے لڈاک کی ایکالوجی ایڈکیشن اور ایکنومی پر زیادہ فوکس کیا ہے تو اس چیز کو کس پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ ٹوٹومنٹی جو آپ نے موڈرن لڈاک کا ایک کونسپٹ دیا ہے یا ایک دیکیومنٹیشن جو دینے پر بوشش کی تھی یہ کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں دلدہ دلدہ آپ کے ماہور کو ایڈکیشن کو اور اقتصاد کو بات اس طرح سے شروع ہوئی کچھ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ہمیں ای میل فیس بوک وغیرے پہ بہت زور اور زبردستی کے ساتھ لکھنے لگے کہ لڈاک کا مستقبل ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو سامنے آنے کی ضرورت ہے سیاست میں آنے کی ضرورت ہے تو میں نے یہ کہا کسی ایک کے سیاست میں آنے نہ آنے سے فرق نہیں بڑھتا ہے آپ میں سے ہر کوئی اپنا ذمہ داری اٹھائیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہل کاؤنسل میں سارے کے سارے انڈر فوٹی چالیس سے کم کے لوگ اپنے اگر کوئی بڑے عہدے پر ہے یا کسی بہت بڑے کمپنی میں ہو سکے تو چھوڑ کے لڈاک کا قسمت اپنے ہاں میں لینے کے لئے آئیں تو لوگوں کو شاید یہ یقین ہوگا کہ آپ پولیٹکس میں اپنے لئے نہیں آئیں کیونکہ اس سے بھی بڑا کچھ چھوڑ کے آئیں اگر آپ آئی ایس چھوڑ کے آتے ہیں اگر آپ ٹاپ کمپنی کے مینجمنٹ چھوڑ کے آتے ہیں تب آپ کا قربانی ایک مثال اور میسیج ہوگا لوگوں کے لئے تو اگر ایسا آپ کر سکتے ہیں تو میں خود تو سیاست میں آنا نہیں چاہتا ہوں مگر آپ لوگوں کے لئے میں گائید بن کے پوری اپنی وقت اپنی زندگی دے سکتا ہوں کیوں نہ ہم سب ملکے لے میں اور کارگل میں ایسا ایک نیا دور کریں جسے ہم نے کہا تھا نئی لڈاخ کی تحریک نئی لڈاخ کی تعمیر کریں تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ لڈاخ ایک چمتکار ہو سکتا ہے ایک میرکل ہو سکتا ہے ایک نومکلی جس میں کی لڈاخ جو ابھی ہم انحسار کرتے ہیں سینٹر اور سٹیٹ پہ ہم تو بک مانگے ہیں پیسہ لانا کہیں سے فنڈ کے طور پر وہ بڑی بات نہیں آپ خود اپنا کیا پیدا کرتے ہیں دکھانے کو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس پھر بھی ہے زرات یہاں پر بہت اچھا ہے لے میں تو کچھ بھی نہیں ہے ٹوریزم کے دو چار پیسے ہیں وہ کب چلا جائے کچھ وہ نہیں ہے ٹیکس تو ہم دیتے نہیں ہیں ٹیکس نہ دیں اور زرکار کا ہم سب کچھ لیتے رہیں یہ کسی کیا کہتے ہیں جہاں اور نہیں تو خود کفیل خود انحصار کر سکیں اور ہو سکے تو ہم اپنے یہاں کے باہر برامت کریں جو یہاں سے ہو سکتا ہے اور اسی طرح تعلیم میں ایک انقلاب آئے کیا برامت کر سکتے ہیں مہنچ صاحب ہم یہاں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں ٹائس کچھ جی جی کیوں نہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں لڈاک کا ایک خاص مقام ہے اس انچائی پر اس انچائی پر ایسے بہت سارے پودے جو دعویٰ کے کام آتا ہے جو خوشبو کے کام آتا ہے سم مثال دے رہا ہوں میں اور بہت ہوں گے جو کہیں نہیں ہو سکتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے مگر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جائیں ان کی وہ کریں تعلیم حاصل کریں اسی طرح ایسے سبزیاں جو کہیں اس وقت پہ جب یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں اسی طرح پشمینہ ہوا آپ کے یہاں کا اپریکورٹ کرگل میں جتنا جس اندہ کیسن کی اپریکورٹ ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتا ہے ابھی آپ کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے اس سے دس گنا زیادہ میں سوچتا ہوں کر سکتے ہیں تھوڑا سائنس تھوڑا تکنالوجی کا استعمال کریں تو ہر بنجر آپ کے باغان باغان ہو جائیں گے اور آپ کے جوز کے فوٹ پلپ کے کیا کیا فیکٹری ہوں گے میں تو یہ سوچتا ہوں اگر ہم اپنے جو نوجوان نو کی تعلیم ہیں اسے بی اے اور اے میں میں فضول نہ کریں اور جو کام آتی ہو وہ تعلیم حاصل کریں جہاں بھی دنیا میں ملتا ہو اور آ کے پھر ایسے انٹرپرائزز کھولیں جس میں جو یہاں ہو سکتا ہے وہ ہم کر سکیں تو بہت کچھ بدل سکتا ہے اچھا جہاں اس بیج میں آپ نے ایک بہت اچھی اور بہت امدہ قسم کی بات بتائی تھی لڈاک کو لے کر اور یہ جو آپ نے ڈوکیمنٹیشن کیا آپ نے اس سے پہلے بھی یہ کوشش کی ہے اور یہ اس سے بھی تہستر انداز میں کی ہے اور ایک میگزین بھی آپ چھاپتے تھے لڈاک ملوں کے نام پہ اس میگزین کا کیا منصوبہ تھا اس کے ذریعے کیونکہ اس میں کیا آپ اپنے لڈاک سکرپن میں بھی بودھی زم کے ٹیکسٹس اور اسلام کے حوالوں سے بھی لکھا کرتے تھے تو یہ میگزین کا سلسلہ شروع کرنے آپ کو کیسے سوچائے اور کیا ملے تھا اس کو پبلش کرنے مقصر جس طرح سے ہم تعلیم میں کام کرتے ہیں تو بچوں کی تعلیم سکولوں میں ہوتی ہیں بڑوں کی تعلیم رسالوں سے جیسا آپ لوگ کر رہے ہیں بہت ہی بہت ہی اچھی خوش نصیبی ہے آپ میڈیا کے ذریعے تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو جگہ رہے ہیں تو اسی طرح رسالوں کا بھی یہی ایک کام رہتا ہے دوسری طرف ہم گاؤں کے لوگوں کو عام آدمیوں کو جو خاص ہیں شہروں میں وہ تو دس طریقوں سے اپنا حاصل کرتے ہیں علم یا خبریں مگر جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو ان کی زبان تک پہنچیں اور جیسا آپ نے کہا بودھزم کے ٹیکس میں اس پہ تھوڑا اختلاف رکھتا ہوں وہ بودھزم کا ٹیکس نہیں وہ لداخ کی سکرپٹ لداخ سکرپٹ میں بھی لکھا کرتے تھے اور کبھی کبھی اردو میں بھی ہم چاہتے تھے کہ زیادہ عوام تک پہنچیں اور ان کو مذہب سے لے دین دنیا کی تجارت کی ممکنات ہیں کرنے کی ان تک پہنچیں تو یہ ہماری منصوبہ تھی مگر بدقسمتی سے جس سکرپٹ میں ہم لکھتے تھے وہ ہم نے اسے آسان کیا جو بودھسٹ سکرپچرز ہیں کتابیں مذہبی کتابیں اس سے ہٹ کے جو بولچال کی لوگ بولتے ہیں جیسے ہم آپ بولتے ہیں اس میں لکھنے کا تو ہمیں اس کا خلاف ورزی ہوا وہ بودھس سکولر سے ہوا جو لاما تھے ان کو لگا کہ اس سے تو زبان بگڑ جائے گی جہاں تک ہمارا خیال ہے زبان تو لوگوں کے خدمت کے لئے ہے لوگ زبان کے خدمت کے لئے نہیں بلکہ زبان لوگوں کے خدمت کے لئے ہے اگر وہ خدمت کرنا بند کر دے تو اسے بدل رہنا چاہیے تاکہ پھر خدمت کرے تو اس اختلافات میں بڑے بڑے بہت ناراض ہو رہے تھے لہٰذا ہم نے سوچا کہ ہمارا بڑا مقصد تو لوگوں سے لڑکے جگر کے کچھ نکال نہیں ہے اگر بڑے بڑے ناراض ہو رہے ہیں تو آپ نکال لئے جس زبان میں آپ کو پسند ہے آپ کے جگہ چھوڑتے ہیں اس قدر سے ہم نے اسے فیلال کے لئے روٹ دیا آپ لیتے ہیں چھوٹا سا break کے بڑے ملیں گے تو ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا break اور اس break کے بڑے ملیں گے کہیں چاہیے نہیں بنے رہیے گا کرگیل ٹوڑی کرگیل کرگیل school of language and english learning institute successfully the phonetics segment covers phonetic lesson of class 9 10 BA BSc Mano Igno and kashmir university teachers can also join the phonetics classes this year we have special classes for media with reputed journalists Sajad Kargily and Husein Ibn Khalo and also we have a video presentation on weekly basis for KSAL students get your admission form from office of the Khargil school of language venue Piner public school top floor Eazga complex Kargily Lata for more detail contact Mr. Iftikhar Husein Khalo and Mr. Husein Ibn Khalo contact number 9419 17 6267 9419 26 9150 it's very important in English language